الحمد للہ ماشا اللہ ماشا اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ صاحب الطاج والمعراج سید الانس والجنہ محبوب رب الارض والصحابہ اللہ اسمه مطوب فی الانجیل والتورا ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونزیرا ودائیا الی اللہ بی ازنیه وصراجا منیرا اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تنصروه فقد نصره اللہ اِذَ اخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِي يَسْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهُ مَعْنَا صدق اللہ العزیم وقال النبی صلى الله تعالیٰ علیه وعلى آله وعلى صحابه وسلم اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّي يَعْدِي وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَهُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَالَمِينَ حضور آئے تو صغرِ آفرینش آگئی دنیا ماشاء اللہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا سبحان اللہ ستے چہروں کا زنگ ہترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اصحاب پاکِ مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا اصحاب پاکِ مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا فہرحال بے دھڑک سب نے مال و ذر دیا کسی نے سلسلا دیا کسی نے نصف دھر دیا اور آئیشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سیوار جو کچھ تھا گا کے دھر دیا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ میرے واجب الہتران قابل صدعزاز و التقریم زی قدر علماء کرام زعمائے اعزان مشایق اعزان حضرین و سامنین حضرگان دین اور نوجوان دوستو آج تین جون سن دوہزار بارہ کو اکیسویں سالانہ بائیسویں سالانہ سیرت کانفرنس جامعہ مسجد علی برمنگم میں اپنے پرتفاق انداز میں انعقاد تذیر ہے میں دعا دو ہوں مغدوم الالامات موسن الالامات بیلتہا انتق میند جد جہد اور سائی پہم کرنے والے جناب قاری تصور الحق مدنی صاحب کا کہ جن کی بے انتہا محنت اور تب و دو کے ساتھ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا بڑا مرکز دیار کہہ دیں سبحان ابھی تو آپ کو عثمانی صاحب جگہ کے گئے ہیں اور آپ تو میرے پرانے واقف ہیں آپ کو پتہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ جوان آدمی ہوں جوان باتیں کرتا ہوں پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی جوانی کا جذبہ چھلک رہا ہو ایسا نہ ہو کہ مکرر تو بچارہ اپنے عرق میں گھرک ہو جائے اور پسینے میں لطپت ہو جائے اور آپ ہلے ہی نہ بلکہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ جب کوئی مکرر شائر عدیب خطیب وائز مبلغ وہ مائک پر آئے تو آپ کے دل کے ذوق کے سمندر کی گہرائی میں اتر کر اندر سے موٹی اٹھائے اور تمہاری جھولی میں سجائے تو پھر وہ مکرر اور مبلغ اور خطیب بھی چاہتا ہے کہ جب میں سانس نوں تو آپ کے دل کی گہرائی سے ایسی سبحان اللہ آئے کہ مجھے بھی مزا آ جائے سبحان اللہ آئے میرے دوستو وقت بہت ہی مختصر ہے علماء کا جب میں غفیر ہے میرے ذمہ حضرت قاری صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کے سامنے اس صیرت کے ٹاپک میں سے ہجرت کی رات کا ذکر کروں اور عثمانی صاحب نے اپنی تقریب میں چھیڑا ہے اور میں اس کو کچھ آگے تک چھوڑوں گا قاری صاحب کا حکم تھا کہ میں ایک رات کا ذکر کروں جس لیکن میرا دن چاہتا ہے کہ میں دو راتوں کا ذکر کروں توجہ ہے دو راتیں تمہید کے طور پر ایک اور رات اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اس دن میں آپ کو رات کے تارے دکھانا چاہتا ہوں ایک رات رات کا سناٹہ ہے رات کی خلوت ہے رات کی یکتائی ہے رات کی ظلمت ہے رات کا اندھیرہ ہے رات کی خاموشی ہے رات کا سکون ہے اور طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عطیقہ عفیفہ عمر مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی اللہ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں اور اچانک آسمان کی طرف نظر پڑی تو دیکھا آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں دیکھا آسمان پہ ستارے مسکرا رہے ہیں دیکھا آسمان پہ ستاروں کا جھرمٹ جگمگا رہا ہے چمک اور دمک رہا ہے تو طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عطیقہ عفیفہ جناب عائشہ صدیقہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے پیغمبر فیدہ تابی و امی میرے ماں باپ قربان ہوں حضور یہ تو بتائیں کہ یہ جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں ان کی تعداد کیا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میں عالم غیب ہوں ابھی بتاتا ہوں بلکہ فرمایا عائشہ واللہ ہو عالم میں نہیں جانتا رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے تو تیبہ کائنات نے فوراں کہا اللہ کے نبی اگر ان کی تعداد کا شمار نہیں ہے اور یہ انگنیت ہیں اور کسی انسان کے بس کا روگ ہی نہیں کہ وہ ان کا تعداد میں لا سکے تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کے یاروں میں آپ کے صحابہ میں آپ کی جماعت میں آپ کے اصاب و آل میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر وقت ہے اور میں بڑی لمبی گفتگو تھوڑے وقت میں کرنا چاہتا ہوں اپنے انداز میں حضور نے فرمایا ہاں آئشہ میری جماعت میں میرے اصحاب میں میرے یاروں وفاداروں پیروکاروں حبداروں جانیساروں میں عمر بن خطاب وہ انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں تو طیبہ کنات خاموش ہو گئی مہر بلب ہو گئی حضور اکرم نے حضور فوراں چہرہ شناس تھے حضور نے پوچھا آئشہ تو نے بات کو آگے کیوں نہیں بڑھایا اور تو نے بات سوال کے جواب میں پھر کوئی بات ابو بکر شدی کے اکبر وہ ہو گا کہ جو عبادت میں سب سے آگے عطاق میں سب سے آگے ریاضت میں سب سے آگے حیاء میں سب سے آگے اور آپ کی خدمت میں سب سے آگے نیکیوں میں سب سے آگے ہوگا لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر بن خطاب کا نام لیا تو میں آج سمجھ گئی کہ میرا باپ ابو بکر نیکیوں میں عمر سے پیچھے ہے اور عمر میرے باپ ابو بکر سے آگے نکل گئے تو آہ آل سنت والجماعت کے اور علی بسجد کے اور برمنگم کے میرے روشن ضمیروں آؤ پیغمبر کا جواب سنو تمہارا ایمان تازہ ہو اور تمہارے ایمان کو جناہ ملے اللہ کے پیغمبر نے کہا آئی شاہ توجہ کرنا اللہ کے پیغمبر نے کہا آئی شاہ تُو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نے کیا کس کی ہے تُو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ستاروں سے زیادہ نے کیا کس کی ہے آئی شاہ تُو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نے کیا کس کی ہے تُو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ستاروں سے زیادہ نے کیا کس کی ہے اگر تُو مجھ سے یہ پوچھتی کہ ستاروں سے زیادہ نے کیا کس کی ہے تو پھر زبانِ محمد سے سن لسانِ محمد سے سن سن وجدان محمد سے سن کہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو آؤ اسی رات کا ذکر کر کے بات کو کنارے لگانا چاہوں گا کہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا کتابوں میں پڑھتے ہو لیا لیکن کبھی نظر غائر سے غور بھی کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا اللہ کے نبی نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ عائشہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی آؤ ذرا جھانکے تو سہی کہ اتنا بڑا جملہ اس عمر کے لیے کہہ دیا کہ اس کی ساری زندگی ایک طرف ابو بکر کی ایک رات آگے نکل گئی وہ رات کون کون عمر وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو فرشتے جھوم اٹھے وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو تابع کا در کھل جائے وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو رب کی توحید کے سجدے اس کی تحلیز پر شروع ہو جائیں وہ عمر جو بولے تو اللہ قرآن بنا دے وہ عمر جو خط لکھے تو اللہ دریان جلا دے وہ عمر کے جو زمین پہ درہ مارے تو وہ زلزلہ ایسا رکے کہ چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا پوری دنیا میں زلزلہ آیا لیکن جہاں مدینے میں عمر کا درہ لگا آج تک زلزلہ دوبارہ نہیں آیا وہ عمر اس کے لئے پیغمبر نے کہہ دیا کہ عائشہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی آؤ اس رات میں جھانکتے ہیں کہ اس ہجرت والی رات میں ایسا کیا ہے کہ جو ایک رات عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی ایک رات عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی وہ وہ رات ہے جب اللہ کا پیغمبر اپنے گھر میں سوئے ہیں آرام و استرہت میں ہے سکون میں ہیں شیر خدا علی المرتضی وہ بھی ساتھ ہیں رات کا ایک لمحہ ہے بڑا اختصار کر رہا ہوں بڑے موتی ہیں اس رات میں لیکن میں اس میں سے سیمپل کے لیے ایک دو آپ کو دینا چاہتا ہوں اپنے وقت میں کہ رات میں حضور اور شیر خدا علی المرتضی سوئے ہوئے ہیں اپنے گھر میں اچانک باہر شور شرابہ سنائی دیا بڑی توجہ چاہوں گا اور دو چار جملے آپ کو حدیعہ کرنا چاہوں گا اس عنوان پر وگرنہ یہ عنوان تو آپ نے سب سنے ہوئے ہیں سیف انداز بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے ہر آدمی اپنے مرضی کے رنگ بھرتا ہے اس میں اپنی پسند کے تو میں بھی اس پھول اور اس گلدستے میں اپنے مزاج کا رنگ بھرنا چاہتا ہوں اس عجرت والی رات کے گلدستے میں تو حضور اور علی سوئے ہوئے ہیں رات کو شور شرابہ ہوا شیر خدا اٹھے اور اٹھ کر دیکھا باہر کافر ابو جال اور کمپنی تلوار ننگی لہرا کر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ منظال آج ہم محمد کو ختم کر دیں گے اور آج کی رات محمد کی آخری رات ہے توجہ کرنا اب علی المرتضی نے جب یہ پریشان کن جملے سنے کہ لوگ آپس میں ابو جال اور اس کی قوم اور کمپنی اور کفار مکہ اور وہ کفار مکہ مشرقین مکہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آج رات نعوذ باللہ ہم محمد کو ختم کر دیں گے تو علی المرتضی نے جب یہ جملہ سنا فوراں آئے اور آ کر حضور کو جگایا آ کر حضور کو جگایا اسی جملے کو دل میں سمونا ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں کہ خطرہ دیکھا تو حضور کو جگایا ایک نے خطرے میں حضور کو جگایا ایک نے خطرے میں حضور کو سلایا بہت اچھے بہت اچھے اہلِ ذوق کے دل کو میری بات ٹچ کرے گی کہ ایک نے خطرے میں نبی کو جگایا اور ایک نے خطرے میں نبی کو لوریا دے کے سلایا ہاں علی المرتضی نے آ کر کہا حضور اٹھیں حضور نے پوچھا علی کیا ہوا تو شیرِ خدا نے کہا علی المرتضی نے کہا اللہ کے نبی باہر کافر آپ کو مارنے آئے ہیں حضور نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں مارنے والے ابھی آئے ہیں بچانے والا پہلے سے کڑا ہے حضور علی گھبرانے کی ضرورت نہیں اب علی المرتضی کو علی المرتضی نے اپنے اوپر چادر لی اور سو گئے اور نبی چلے گئے نبی سیدھا درے صدیق پہ چلے گئے بڑی توجہ چاہوں گا اب اسی مقام پہ دیکھنا کہ کچھ دیر کے بعد ابو جان ان کمپنی اندر گھسے اور آخر جب پیغمبر کے بستر کے قریب پہنچے آنے زود توجہ کرنا جب نبی کے بستر کے قریب پہنچے تو دیکھا نبی کے بستر پہ کوئی سویا ہوا ہے اوپر موپے چادر ہے تو ابو جان نے قریب کھڑے ہو کر کہا قریب کھڑے ہو کر کہا کم یا محمد اٹھو محمد اب جب علی المرتضی نے ابو جان کی آواز سنی چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ابو جان کے پاؤں سے زمین نکل گئی ابو جان نے تو سمجھا ابو جان نے کہا میں نے تو کہا تھا کم یا محمد میں نے تو نبی سمجھا لیکن یہ تو علی تھا تو میں کیوں نہ کہوں کہ سادہ چودہ سو سال پہلے فیصلہ ہو گیا کہ جس نے سب سے پہلے علی کو نبی سمجھا تھا وہ ابو جان تھا آج بھی اگر کوئی علی کو نبی سمجھے گا وہ ابو جان کی اولاد تو ہو سکتا ہے وہ ایمان والا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا تو فیصلہ تو بہت پہلے ہو گیا کہ جس نے سب سے پہلے علی کو نبی سمجھا علی کو نبی سمجھ کر یا قوم یا محمد کہا وہ ابو جان ان کمپنی تھی آج تک اس کی اولاد بھی چلی جب علی المرتضی نے اپنے چیرے سے کپڑا ہٹایا ابو جہل فریشان حیران سرگردان پر شمان نگوشت پر دندان اپنے عرق میں غرق ہو گیا تل میں لاؤ تھا لرزہ بر اندام ہو گیا کہ یہ کیا بستر نبی کا ہے سویا علی ہے تو پریشان ہو کے پوچھتا ہے علی پھر توجہ چاہوں گا علی نبی کہوں گے علی نبی کہوں گے اب علی ہے شیر جلی ہے حق کا ولی ہے ہاں علی جھوٹ نہیں بولتا علی جھوٹ بولو علی جھوٹ علی تکیہ نہیں کرتے علی دل کا اور زبان کا سچا ہے ہاں ابو جہل نے کہا علی نبی کہوں گے اب علی نے جھوٹ بھی نہیں بولنا اور نبوت کا راز بھی نہیں بتانا راز بھی نہیں بتانا تو علی المرتضی نے کہا وہ تو چلے گئے وہ تو بول پڑو وہ تو چلے گئے ابو جہل نے پھر پوچھا کہاں چلے گئے علی نے کہا جہاں جانا تھا ابو جال نے کہا علی نبی کہاں گئے علی نے کہا چلے گئے ابو جال نے پوچھا کہاں چلے گئے نبی علی نے کہا جہاں جانا تھا ابو جال نے پھر پوچھا کہاں جانا تھا علی نے کہا جہاں چلے گئے ابو جال کو اللو کا پتھا بنا دیا اور نبوت کا راز نہیں دیا اب اگلے اگلا جملہ تمہاری نظر کر کے بات کو کنارے لگاتا ہوں کیونکہ یہ عنوان اتنا بڑا ہے کہ شروع میں نے آج کیا تو اس کا اختتام عظمت صحابہ میں ہوگا انشاءاللہ نوانی صاحب کی کانفرنس میں اسی عنوان کو میں آگے چلاؤں گا لیکن میں ہجرت کی رات کو صرف شروع کر رہا ہوں اور صدیق کی بات کو جس کے لئے عثمانی صاحب نے اشارہ کیا کہ جو حسنین کریمین نبی کی جھولی میں سوئے وہ بھی مقدس ہیں اور نبی جس کی جھولی میں سویا وہ اس سے بھی بڑا مقدس ہیں اب ابو جال نے کہا جب دیکھا نا علی نہیں بتا رہے پوچھا کہاں گئے کہاں چلے گئے پوچھا کہاں چلے گئے کہاں جانا تھا پوچھا کہاں جانا تھا کہاں جانا چلے گئے جب پاغن بنا دیا دماغ گھما دیا تو ابو جال نے کہا اگلے جملے پر توجہ کرنا دل کی گہرائی سے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اہلِ زوج کی نظر اہلِ سنت کی نظر تو ابو جال نے ان اپنے انڈ کمپنی اپنے مشیروں وزیروں کو کہا یا ادھر کونے میں آ جاؤ یہ نہیں بتائے گا یہ نہیں بتائے گا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہوگا کہہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوگا تو ابو جال کو اس کے وزیروں مشیروں نے کہا اس کے اس وقت کے سپائیوں نے کہا کہ ابو جال جلدی بتاؤ تاکہ ہم اس کا پیچھا کریں ابو جال کونے میں لے گیا اور کونے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مکہ کی دھرتی پر جو محمد کا سب سے بڑا وفادار یار ہے وہ ابو بکر صدی کے اکبر ہے یقیناً محمد ابو بکر کے دروازے پر گیا ہوگا تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ فیصلہ بھی ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہو گیا کہ ابو جال بھی ابو بکر کو نبی کا سب سے سچا اور وفادار یار مانتا تھا اور جو آج ابو بکر کو نبی کا سچا یار نہ مانے وہ کفر میں ابو جال سے بھی آگے بڑھ گیا بڑھا یا نہیں بڑھا کہ ابو جال بھی ابو بکر کو نبی کا سچا یار مانتا ہے اب بھاگے اور پیچھا کرنے لگے حضور در صدیق پہ پہنچے دستک دی میرا وقت ختم ہے عثمانی صاحب کی طرح میں بھی پانچ منٹ ایکسٹرا لے رہا ہوں اجازت کے ساتھ کہ در صدیق پہ پہنچے صدیق نے دروازہ کھولا سامنے چاند سا چمکتا چہرہ نظر آیا حضور نے حضور نے پوچھ صدیق نے پوچھا حضور آپ نے تکلیف کی مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا آقا میں سر کے بل چل کے آتا کوئی قاسد خادم الچی نوکر غلام بھیج کر مجھے طلب کر لیا ہوتا حضور آپ نے کیوں تکلیف کی تو حضور نے فرمایا صدیق جانتے نہیں ہو وما ینتکو ان الحوا انوو اللہ واہیو یو ہا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا میں تو اس کا پابند ہوں جیسے وہ کہتا جاتا ہے ویسے میں کرتا جاتا ہوں آج مجھے آڈر یہ تھا کہ میں تیرے در پہ چل کے آؤں کیوں کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کے در پہ جائے تو اس بڑے کی وجہ سے اس چھوٹے کی عزت پر جاتی ہے تو اللہ نے آج ابو بکر کی عزت بڑھانی تھی تو اللہ نے کہا ابو بکر تیرے در پہ اس کو بھیجوں گا کہ جس سے بڑا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اب صدیق نے پوچھا آقا حکم حکم میں حجرت کی رات کو کیسے سمیٹوں آقا حکم حضور نے فرمایا ابو بکر چلو چلنا ہے جاؤ تاریخی سارے کتابیں اٹھا کے دیکھو حضور نے جب کہا نا ابو بکر چلو چلنا ہے تو صدیق نے یہ نہیں پوچھا آقا کہا چلنا ہے کیوں چلنا ہے کب چلنا ہے حضور نے فرمایا چلنا ہے ابو بکر چل پڑا ابو بکر چل پڑا اب چلتے چلتے بڑا مختصف چلتے چلتے دیکھا حضور کے قدموں پہ لہو کے نشان ہیں خون کے قطرے ہیں تو صدیق اکبر نے کہا حضور ایک منٹ رکے میری بات سنیں ایک منٹ رکے میری بات سنیں حضور نے فرمایا ابو بکر دشمن پیچھے ہے رکنے کا وقت نہیں چلتے جاؤ بات بھی کرتے جاؤ میں سنتا جاؤں گا صدیق نے کہا اپنی انداز میں کہنا چاہوں گا صدیق نے کہا اللہ کے نبی ایک منٹ رک جائیں نہیں تو میری جان نکل جائے گی حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا کیا ہو گیا کہ تیری جان نکلنے لگ گئی تو ابو حضور رکے ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی آپ کے قدموں کے نشانوں پہ لہو کے قطرے کیسے حضور مسکرا پڑے اور کہا ابو بکر اتنی سی بات پہ تیری جان نکل رہی تھی تو ابو بکر نے کہا یہ آپ کے لئے اتنی سی بات ہے میری تو جان قربان ہو جائے لیکن آپ کے قدموں سے خون نکلے اور آپ پیدل چلیں میں برداشت نہیں کر سکتا حضور نے کہا ابو بکر اگر نہ چلوں تو کیا کروں سواری کہاں سے آگی رات کو لاؤں ابو بکر بیٹھے اور بیٹھ کر کہا حضور اگر سواری نہیں ہے تو کیا ہوا آپ میرے کندوں پہ بیٹھیں آج ابو بکر کے کندے محمد کی سواری بن جائے گے اور حضور حضور ابو بکر کے کندوں پہ بیٹھے بلکل آخری منٹ ابو بکر کے کندوں پہ بیٹھے تو ابو بکر چل پڑے اگلا جملہ کہتا ہوں چل نہیں پڑے اڑ پڑے کیوں جہاں نبی کے پیغمبر اللہ کے پیغمبر کے قدم آتے ہیں وہ براک ہو وہ حلیمہ کی اونٹنی ہو وہ حلیمہ کی گود ہو وہ عائشہ کی گود ہو وہ ابو بکر کی گود ہو یا کندے ہوں جہاں نبی کے قدم آئے اللہ نے اس کو اونچا اڑا دیا صدیق اڑ پائے اور وہ تین میل لمبی پہاڑی کا سفر کئی دفعہ گئے ہیں آپ لوگ گئے ہوں گے ہر دفعہ وہاں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا غار سور کا منظر کتنا اونچی ہے نیچے کھڑے ہو کر کئی لوگ جواب دے جاتے ہیں نہیں وہاں تک نہیں جا سکتے اور اگر کوئی جائے بھی صحیح تو نیچے بکالے سے منرل وارٹر کوئی جوس کے ایک دو پیکٹ وہ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار چلو چڑھتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے جوس پیتے جائیں گے ساس لیتے جائیں گے اڑتے بیٹھتے کبھی تو پہنچ جائیں گے ابو بکر میں تیری وفا تیری عدا تیرے حیاء اور تیری قربانی پر کروڑوں جانے قربان کر دوں ابو بکر نے نہ راستے میں ساس لیا نہ بیٹھا نہ پانی پیا ایک ساس میں نہ بذت کا بوج اٹھا کر غار سور کے دروازے تک پہنچ گیا سبحان اللہ اور اسی پہ خطیب پاکستان مولانا زیاء القاسمی سب قیدر رحمہ اللہ بڑا خوبصورت جملہ کا کرتے تھے کہ کالہ آج تڑپتا ہے کہ ابو بکر خلافت لے گیا ابو بکر خلافت لے گیا تو مولانا قاسمی مرہوم ہاں فرمایا کرتے تھے کالے آج کی رات دیکھ تو صحیح ابو بکر کندوں پہ اٹھا کے نبوت لے گیا دروازے پہ پہنچے غار سور کے دہانے پہ یہی بات ختم کرنا ہوں آگے چلاؤں گا غار سور کے دہانے پہ پہنچے ایک جملہ آپ کی نظر کر کے پوری تقریر کا خلاصہ اس جملے میں دینا چاہتا ہوں کہ حضور کو کندوں سے اتارا بڑی توجہ چاہوں گا حضور کو کندوں سے ابو بکر نے اتارا اور اتا کر اتار کر جب نیچے بٹھایا تو ابو بکر کہے جملہ سن ساری کائنات اس جملے پر قربان اور ساری کائنات کی وفائیں ادائیں اس جملے پر قربان اب حق بنتا تھا کہ ابو بکر کندوں پر خود اٹھا کے گئے نبوت کو اور نبوت کا بوجھ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کتنا ہوتا ہے نبوت کا بوجھ ابو بکر کندوں پر اٹھا کر چلے اور صرف چلے نہیں پہاری پر چلے حق تو یہ بنتا تھا کہ جب حضور کو اتارا تو ابو بکر تھنڈی سانس بھی لیتے اور روکیسٹ کرتے درخواست کرتے حضور تھک گیا ہوں اجازت ہو تو تھوڑی دیر آرام کرلوں جاؤں ابو بکر نے یہ نہیں کہا آقا میں تھک گیا ہوں اجازت ہو تو آرام کرلوں ابو بکر نے کہا آقا آپ تھک گئے ہو حضور کی حجرت ہو میراج ہو حضور کی مکی زندگی ہو مدنی زندگی ہو ساری اتنا عرفہ عالی برطر بالا اکمل آسن مکمل کامل اشرف افضل اتیب انبر مقدس متحر مقرم معذر منور معمبر معتر ہے کہ پوری کائنات ایک طرف کہ جناب یہ نبی پہ درود نہیں پڑتے اور یہ درود کو مانتے نہیں تو میں درود کی ایک سرے بعد ایک منٹ میں کر کے بعد یہی پہ ختم کرتا ہوں یہ جو تو اور میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا اس درود کی قیمت اور عظمت اور اس کی فضیلت ایک جملے میں دیتا ہوں نوٹ کر کے جانا اور یاروں کو جا کے بتلانا کہ ہم درود کو کیسا مانتے ہیں تم نے علماء سے سنا ہوگا اور لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ہر انسان کے کندے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں وہ عامال لکھنے والے دائیں فرشتے پہ کندے ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں بائیں پہ کندے ہیں جو گناہ لکھتے ہیں جب تو اور میں کوئی نیکی کریں تو پھر بائیں نہیں اٹھتے صرف دائیں اٹھتے ہیں اور اس کا تیری اور میری نیکی لکھتے ہیں جب تو اور میں کوئی گناہ کریں تو پھر دائیں نہیں اٹھتا بائیں فرشتہ اٹھتا ہے تیرا اور میرا نام عمال کھو کر تیرا اور میرا گناہ اس میں درج کر دیتا ہے لیکن آ درود کی فضیلت اور قیمت اور برکت دے جب تو اور میں نبی کی ذات میں درود پڑھتے ہیں تو اللہ دونوں سے کہتے ہیں دایا تو بھی اٹھ بایا تو بھی اٹھ اللہ کیا کریں اللہ فرماتے ہیں دیکھا نہیں اس نے میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے تو اٹھ اس کی نیکیہ پڑھانا شروع کر دے اور تو اٹھ اس کے گناہ مٹانا شروع کر دے تو یہ وہ پیغمبر ہے جس نبی کی صیرت بھی عالی صورت بھی عالی عظمت بھی عالی رفض بھی عالی دعا ہے رب العالمین تجھے اور مجھے اس پیغمبر کے نقش پاپر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آخر میں وہی کہتا ہوں جو کہا کرتا ہوں کہ وسط دل ہے بہت وسط سارا کم ہے وسط دل ہے بہت وسط سارا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے باخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين